سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس تا بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ سناور جمیل لس بھیلہ سے یہ بھئی سوال کرتے ہیں کہ جن کپڑوں میں مچھر کا خون لگا ہوا ہو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے کیا ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں براہ کرم راہنو بھئی کیجئے دیکھیں بھئی جہاں تک مچھر کے خون کی بات ہے تو مچھر کا خون جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا لہٰذا ایسا لباس جس میں مچھر کا خون لگا ہوا ہو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے نماز ہو جاتی ہے فتاوہ شامی میں ہے کہ مچھلی اور پانی کے دوسرے جانور اسی طرح کھٹمل مچھر کا خون خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ یہ پاک ہیں اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی جسم پر یا لباس پر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے تو ان میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے لہٰذا اگر کپڑوں پر مچھر کا خون لگ جائے تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا درست ہے نماز ہو جاتی ہے امید ہے بات سمجھا گی ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی